بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ جتنے میرے دوست اباب جو اس دیس پہ ہیں یا دیارے گہر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و آفیے سے رکھے اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ خوشیہ نصیب فرمائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائی ٹیتر فارمنگ 2.0 میرے پاس ایک لوکل پیمانے پہ میں نے وائی ٹیتر چھوٹا سا فارمن اسٹیبلش کیا ہوا اپنی چھت کے اوپر جو خاصا ایکنومیکل ہے تو ناظرین آج کی میری اس انفرمیٹر ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں میری ویڈیو اند تک دیکھے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے میل میں یعنی کہ میل تیتر میں غصہ یا اگریسفنس زیادہ ہے اور جیسا کہ آج کل جو ہے نا وہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہوا تو یہ دیکھئے میرے پاس اس میں جو میل ہے اس میں نسبتن غصہ زیادہ ہے تو اس کے تدارک کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ٹپس اپنے خود ہی کریئٹ کیا میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر میل فی میل کو مارتا ہے تو آپ نے اس کی ایگز لینگ پلیز اس طرح سے سیٹ کرنی ہے یہ دیکھئے گا ناظرین یہ میں نے جو ہے نا باہر سے اپنے ترخط سہی جھاڑی ہیں توڑی ہیں اس کو اس طرح سے سیٹ کیا کہ اس کے اندر سے ایک نیرو وے بنا دیا ہوا یعنی کہ تنگ رستہ بنا دیا ہوا ہے اگر میل کو غصہ آئے گا تو وہ فی میل پہ جھپٹے گا تو فی میل کوکلی جو ہے نا یہاں پہ جا کے اندر چلی جائے گی اور میل کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ پھر واپس آ جائے گی اور کراسنگ شروع کر دے گی اس طرح کرنے سے اس کے اوپر تشدد نہیں ہوگا فی میل آپ کی سیٹ رہے گی اور وہ الحمدللہ بریڈ کرنا شروع کر دے گی تو آپ بھی اپنے کیج کے اندر اس طرح کا سیٹ اپ بنائیے گا ایک کونے کے اندر جو ہے نا سیلیکٹڈ سی جگہ دے دیں جب میل کو غصہ آئے فی میل پہ تو فی میل کوکلی جو اندر جا کے چھپ جائے اور اس پر وہ نقصان نہ ہو یہ دیکھئے ناظرین اس طرح سے میں نے سائٹ سے بنایا ہوا ہے یہ نیچرل سا انوائرمنٹ دیا گرمیوں میں یہ ٹھنڈ بھی پروائیڈ کرے گا جانور خوش بھی رہے گا ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو تھروں نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ناظرین مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم